موسیقی 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 ہم نے کہا کہ ایک جو مالڈر رکشہ لے کے آ رہے ہیں وہ کس کیا ہوگا اس میں کیا نئی چیز ہوگی گزارش یہ ہے کہ عوامی رکشہ یونین چھ سال سے رکشہ ڈرائیوروں کی ویل فیر کے لیے کام کر رہی ہے یہ بہت وہ نمائندہ تنظیم ہے جو کسی رکشہ ڈرائیور سے کوئی فانڈ نہیں لیتی اور اپنی مدد آپ کے تیاد اس کو چلا رہی ہے ہم نے اور ٹریفر پولیس کے سیٹیو سب ملک لیاکہ صاحب نے مل کر اور سردار آصف صاحب جو ان کے اسپی صاحب ہیں ربیر صاحب ان سب نے ٹریفر پولیس نے مل کر اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے ہم نے رکشہ ڈرائیوروں کو ٹریفر پولیس کے ساتھ مل کر ایجوکیشن دیئے ان کی تربیتی ورکشاب کی ہیں اور اب ہم جو نیا رکشہ لے کے آ رہے ہیں ٹریفر پولیس کے ساتھ مل کر رکشہ وہی ہوگا ڈرائیور بھی وہی ہوگا مگر اس کے پاس لیسنس ہوگا اس نے یونی فارم پہنی ہوگی اور اس نے سیٹ بیٹ لگائی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی اس کا اخلاق بہت بہتر ہوگا میٹر لگائے گا دیکھیں میٹر لگانا پر کلومیٹر تیہ کر لیں میٹر لگائیں پر کلومیٹر کے لیے آج ہم آپ کے توسع سے کہہ رہے ہیں ہم پر کلومیٹر لینے کے لیے تیار ہیں بیس فیر اور پر کلومیٹر کرایا جو ہے ہم تو شروع دن سے ڈے فرس سے کہہ رہے ہیں کہ اوگرہ سے منظور شدہ سیلنڈر فراہم کیے جائیں اور یہ سیلنڈر ہم رضا کرانا طور پر دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ جو مسالی رکشے ہوں گے وہ پیٹرول پہ ہوں گے آپ کی اپنی یونین میں یہی رکشے سیلنڈر یہی لگے ہوگی آپ کی یونین کے کتنے ریجسٹر رکشے ہیں ہمارے پاس 24000 ریجسٹر 24000 ریجسٹر میں یہی سیلنڈر لگا ہوا ہے نہیں ایسے نہیں ہے اب جو اکسریت رکشوں کی آ رہی ہے پیٹرول پہ آ رہی ہے آپ نے مسالی رکشے کی بات میں گزارش کرتا ہوں اگر یہ سیلنڈر مارکیٹ میں آیا تو میں تو نہیں لے کے آیا پیٹرول پہ چلے جائے ہم جو مسالی رکشہ لے کے آ رہے ہیں ٹریفر پولیس کے ساتھ مل کر کوئی قصور نہیں ہے ٹریفر پولیس کے ساتھ مل کر ہم جو رکشہ لے کے آ رہے ہیں وہ پیٹرول کے اوپر ہوگا انشاءاللہ اور دوسری بات آج جو صبح سیٹیو صاحب نے ہمارے ساتھ ایک اویرنس کمپین چلائی ہے جس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ رکشہ ڈرائیورز اور ٹریفر کمانین کے حوالے سے کمپین چلائی رہے تھے آج ینگ ڈاکٹر ایسوسییشن کی طرف سے اور ٹریفر پولیس کے طرف سے ہمیں جو تقویت ملی ہے ہمارے موقفتوں کے تقویت ملی ہے کہ حسبتالوں کے اندر جو ایکسیڈنٹ جو ہو کر لوگ جاتے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین ہوتی ہیں اور سلمان زیدی صاحب نے فلیکسز بنوائی ٹریفر پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو رکشوں کے اوپر عویزہ کیا اور ینگ ڈاکٹر بھی آج ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے رکشہ ڈرائیور ٹریفر پولیس اور ینگ ڈاکٹر ایسوسییشن انشاءاللہ مل کر اس کے اوپر کام کر رہی ہے مسالی رکشہ بھی ہوگا اخلاق بھی مسالی ہوگا اور ڈرائیور بھی انشاءاللہ ایسا ایسا مسالی ہوں گے انشاءاللہ سورتہال یہ ہے کہ روڈ پہ جو بھی بندہ آتا ہے اسے سب سے زیادہ بڑی مزدر چیز فیس کرنا پڑتی ہے سب سے بڑھ کر ڈسپلن نہیں ملتا آپ کو سڑک پہ سب سے بڑھ کر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے بائیک والا جا رہا ہے یا موٹر سیکھ رکشے والا جا رہا ہے اس نے اب رائٹ لیفٹ رائٹ کو جانا ہے یا لیفٹ کو جانا ہے اور ایک کھلارا سا پڑا ہو جائے سڑک پر آپ جب سڑک پہ چڑھتے ہیں تو آپ آپ کے لبوں پر ورد ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں چونکہ بائیکرز اور جو کچھے اور نابلد قسم کے ڈرائیورز ہیں وہ اس غلط طریقے سے ڈرائیونگ کرتے آپ کو نظر آتے ہیں کہ اتنی زیادہ آپ کو ڈسپلن سے یہ دور اور آری نظر آتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے کیجولٹیز بھی ہوتنی ہیں اسی وجہ سے حادثات کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ گم ہو رہی ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں بڑے بڑے پیارے جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور جو ان کے لوائیکین ہیں وہ پیچھے واویلہ کرتے رہ جاتے ہیں آہو فگاں کرتے رہ جاتے ہیں یہ یہاں کی صورتحال ہے اور بڑے پیمانے پر ڈسپلن کی ضرورت ہے پیشنس کی ضرورت ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ آرام سے بھی جا سکتے ہیں آپ پندہ منٹ پہلے گھر سے نکلائیے بیس منٹ پہلے نکلائیے تاکہ کم از کم اور ایک لٹس کی بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کو جلدی ہے باقی سارے نکارہ لوگ ہیں ان کو جلدی نہیں ہے صرف آپ کو جلدی ہے اور آپ نے تیز جانا ہے اور آپ امرجنسی نافذ کرتے ہیں تو پوری سڑک پہ امرجنسی نافذ ہوتی ہے جس کی وجہ سے حالات اس طرف خراب ہو جاتے ہیں ایک رکشہ یونین اگر کہہ رہی ہے کہ ہمارے ڈرائیور بڑے سلیکے سے بھیو کریں گے تو یہاں کتنی طرح کے لوگ ہیں جو ڈرائیورز ہیں یہاں ٹرانسپورٹیشنز کے ڈرائیورز ہیں یہاں جو گاڑیاں یوز کرتے ہیں لوگوں کو نیجی سرویسیز دیتے ہیں کچھ کمپنیاں وہ ڈرائیورز موجود ہیں بڑے پیمانے پر پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے بڑے پیمانے پر لوگوں کی اپنی گاڑیاں موجود ہیں تو یہ سارے کے سارے افراد جو ہیں یہ کس طریقے سے سلجہ برطاؤ کر سکتے ہیں اور ٹریننگ کا فقدان بھی ہے ٹریننگ کا فقدان بھی ہے آپ کسی ڈرائیورز کو بھی روکیں زبیر صاحب کھڑے ہیں یہ اپنے نشان نکالیں جو ٹریننگ کے نشان ہوتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں بتا پائے گا آپ کو اوپن چیلنگ دیتے ہیں نہیں تو آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں ابھی یہ ایسا ہو سکتا ہے جی ہم لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو پتا ہے یہ نشان کس چیز کیا ہے ایسا پوسیبل ہے بورڈ ابھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے بورڈ ہم گوگل سے نکال لیتے ہیں گوگل سے نکال لیتے ہیں ہم رکشے کروا لیتے ہیں کسی کو نہیں بتا پا تو کوئی بھی پروپر جو ہے نا ایڈوکیشن ابھی نہیں ہے لیکن ملک لیاکہ صاحب نے ہمارے سیڈیو لہور صاحب نے ایک ٹیمیں بنائی ہیں جو لوگوں کو اویرنیس دینے کے لیے ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے خاص طور پر یہ رکشہ ڈرائیور جو برادران ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کو اویرنیس دے رہے ہیں جا کے لوگوں کو تاکہ یہ طریقے سے جو ہے نا وہ ڈرائیورنگ کر سکیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح رولز جو نہ وہ پاسداری کرنی ہے مین روڈ کے اوپر انہوں نے کس طرح چلنا ہے فرسٹ لین میں اوپر والی لین میں جا کے گاڑی نہیں چلانی ایکسٹریم لیف سائیڈ پہ رہنا ہے اور بغیر لائسنس کے انہوں نے گاڑی نہیں چلانی اور ٹریفک کے قوانین جو ہیں ان کے خیال خیال رکھنا ہے تاکہ کیجویلٹیز اور کسی بھی قسم کے بڑے حاصل باش سکیں وہ تو لوگ جو چنگچی چلاتے ہیں کچھ چنگچیز بھی ہم وزٹ کرنا چاہیں گے کچھ چنگچی وزٹ کرنا چاہیں گے یہ چنگچی والے کو رکھا ہے ہم نے اسلام علیکم ساتھ سامنے کا کیا آلیا ہوں کہ لائسنس ہے آپ کے پاس نہیں ابھی نہیں ہے بنا ہوا آپ کا لائسنس بنا ہوا ان کا لائسنس ہی نہیں بنا ہوا بغیر لائسنس کے یہ گاڑی چلا رہے ہیں ایج کتنی آپ کی کتنی ہے 40 ہوگی 40 سکت آئیڈی بنا ہوا ہے آپ کا بنا ہوا ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کے انہیں لائسنس کے لیے اپلائی کیا آپ نے نہیں ابھی نہیں کیا ابھی تک انہوں نے لائسنس کے لیے اپلائی تک نہیں کیا اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں اس کی ڈرائیونگ کے دران کسی قسم کا کوئی حاصلہ ہو جائے بغیر لائسنس کے یہ تو 302 ہے پکی لائسنس کے بغیر اگر کسی سے کوئی بندہ مر جائے تو 302 ہے پکی کسی طرح کی کوئی فیور نہیں اسے مل سکتی اور اگر لائسنس اس کے پاس موجود ہو تو پھر 302 تو چلیں اس کو پروسیڈ کرنا پڑتی لیکن اسے بڑا فائدہ اس کا ہو جاتا ہے کہ نگلیجنس وہ قابل زمانت پھر بیلیبل افینس ہو جاتا ہے ادرائیز نون بیلیبل افینس ہے 302 آپ کی بیل نہیں پھر ہو سکتی آپ پکے اندر پھر آپ کے ڈاکومنٹس ہیں گاڑی کے ابھی انہوں نے بنانے ہیں گاڑی کشتوں پہ لگی ہوئی ہے نمبر لگانا ہے تھوڑا ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ نہ تو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں نہ لائسنس ہیں اور نہ کوئی گاڑی کا نمبر لگا ہوا ہے بغیر نمبر سانو دیو کیوں کہ انلال بڑے خراب ہوئے لیسنس بھی کمپنی نے بنا کے دینا ہے لیسنس پاپ بھائی بنانا ہے انہوں نے رشکے دار اوڑا پیا ہے بڑا کتنی دیر سے آپ چنگچی چلا رہے ہیں دس سال ہو چلے دس سال سے لیسنس کے بغیر بچوں پوچھتا سینڈی کاٹے ہو جاتے ہیں انہوں نے ہاں صاحب بنانے روڑا پایا ہے انشاءاللہ دلہ آپ کے سامنے یہ صورتحال یہ ایک نہیں ہزاروں کیس یہ ہی ہے ڈیڈی ڈیڈر چلتے ہیں اس کے شارے پاندھنے والا چلا کے دکھائیں مجھے سٹارٹ کرے ہیں سٹارٹ کرے ہیں اشارہ نہیں چل رہا کوئی بھی بیٹھنے اشارہ بند ہو یہ دنے باچھو ضرورت کٹ بہن دیجے اب آپ نے آب نے رائٹ ہونا ہے لیفٹ ہونا ہے کیسے پیچھے بتائیں گے آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں نہیں پیچھے کو کیسے پتا چلے گا آپ لیفٹ ہونے لگے رائٹ ہونے لگے ہوں باچھو آتھ کٹ لید ہے ہاتھ سے کر دے اشارہ کریں گے انشارہ شوڑے بڑے ہو پناہ لے ہیں سارا کوشی انکان کرنے ہیں کوش کیا کریں گے آپ اسی لیے تو کیپٹن لیاکر صاحب انہوں نے ٹیم میں جو بنائی ہے ان کا مین فوکس یہ ہی ہے کہ لوگوں کو اویرنس بھی دی جائے اور وہ پروپر طریقے سے جانا یہ آپ کے اشارے ہیں یہ انڈکیٹر کے بٹن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی انڈکیٹر کے بٹن جو ہیں یہ آن آف کرنے سے کوئی بھی اشارہ اس کا نہیں چلتا اور یہ نئی گاڑی یہ کہہ رہے ہیں لیے انہوں نے کب کے اشارے بند ہیں آپ کا نام کیا ہے امران کہاں رہتے ہیں آپ ڈبا سڑکاؤں پہ ڈبا سڑکاؤں کلشن راوی پہ کلشن راوی رہتے ہیں اور کتنے بچے آپ کے دو بچے ہیں کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں بچے پڑھتے ہیں کس کس کلاس میں ہیں ایک چھے میں میں آپ ہی جانا ہے پانچ کمی پیپر دیوی ہیں تو یہ تیسری میں پڑھتا ہے کتنا آپ کما لیتے ہیں انتازہ ہے کوئی دن کا اس کے اشارے آپ ٹھیک کروائیں تو جو بیک پہ آرہا ہے بندہ اس کو کیسے پتا چلے گا آپ نے رائٹ ہونا ہے لیفٹ ہونا ہے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا چھوٹے موٹے ہوں درہے ہیں آپ کو سلامت رکھے خوش رہیں لیکن آپ احتیاط کیجئے ایک اور رکشہ جو ہے نا ان کو وزٹ کرتے ہیں یہ کتنی سواریاں بیٹھیں ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ساجد ساجد لیسنس پوچھیں جی ان سے زبیر سا جی اسلام علیکم آپ کا لائسنس بنا ہوئے آپ کا اپنا لائسنس بنا ہوئے آئیڈی کاٹ بنا ہوئے آئیڈی کاٹ ہے چلانے پڑا اور گاڑی کا ڈاکومنٹس کتھ رہے آپ کو پاس ہے ساجد آپ کے پاس ہے نمبر بلیڈس کی لگی ہوئی ہے اور یہ کتنی سواریاں آپ کو لاؤ ہوئے ہیں کتنے مسافر بیٹھ سکتے ہیں بھاری صاحب کتھ رہے ہیں جی بھاری صاحب کتھ رہے ہیں میں نے زبیر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو رکشہ چنگچی ہے اس میں چار سواریاں بیٹھ سکتی ہیں اور پانچمہ ڈرائیور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق گزارش یہ ہے کہ میرا ایک مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ یہ جو موٹسے کا رکشہ ہے یہ چنگچی نہیں ہے یہ موٹسے کا رکشہ ہے چنگچی تو آئے گا ہی نہیں ملے گا نہیں یہ سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پیچھے بیٹھنے والی سواریاں غیر محفوظ ہیں محفوظ نہیں ہیں آگے والی بھی غیر محفوظ ہی ہیں جس طرح لوڈر کرنے جو نئے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا 200 سی سی والا اس کی بڑی باڈی ہے اس کا بیلنس ہے اس کا بیلنس آؤٹ فورن ہو جاتا ہے دو کھڑے میں لگے گا ساتھ ہی الڈ جائے گا تو یہ پپس بیلٹ بنایا گیا ہے لوکلی اس کی کوئی نا ریجسٹریشن ہے نا ڈیزائن پاس ہوا ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی بوڈیاں جو ہیں لاہور میں بن رہی ہیں ہزاروں کی تعداد ایک ادارہ ہے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول آثورٹی جو بناوا ہے پی ایس کیو سی ہے ادھر کوڈ لگپت میں میں دس دفعہ انہیں کہہ چکا ہوں کہ آپ ٹیمیں بنائیں چھاپیں ماریں بند کریں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں اتنے ایکسیڈنٹس اسپالوں میں آتے ہیں چینکچی رکشوں سے ٹکرہا کے دوسرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں